لاہور سکائی جو کہ مین فروسپور روڈ پہ لانچ ہوا پیس چنوری کو پاکستان کا پہلا کینٹی لیور ڈیزائر تھا کیا آپ نے یہاں پر سرمایہ کاری کی نہیں کی تو کیا آپ نے دیر تو نہیں کر دی اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو دیکھنا پڑے گا اسلام علیکم ویورز کنسل ڈیسائیڈ اینڈ بائی سی ڈی پی پروپیٹیز کے پلیٹفورم سے ہمارے جو صف ایک دفعہ پھر آپ کے حدود میں حاضر ہے ہمارے وہ ناظرین جن کو آریڈی پتا تھا لاہور سکائی لانچ ہو چکا ہے یا وہ ناظرین جو پہلی دفعہ ویڈیو میں آئے ہیں ان کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ لاہور سکائی ایک ایسا پروجیکٹ تھا جو کہ پاکستان کا پہلا کینٹی لیور ڈیزائن جو ہے لانچ ہوا ہے بیس چنوری کو اور پاکستان پر یہاں پر موسٹلی لوگوں کو پتا چل چکا ہے کہ لاہور سکائی ایسی انویسٹمنٹ ہے جہاں پہ آپ کی سرمایہ کاری محفوظ کے ساتھ ساتھ پروفیٹیبل بھی ہے لاہور سکائی اگر مارکٹنگ کی بات کریں تو لبیٹی چوک پہ اس کے علاوہ ڈیفرنڈ ایریاز میں اس کی مارکٹنگ ہو رہی ہے اور ہائی لیول پہ مارکٹنگ ہو رہی ہے ائرپورٹ پہ اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی اس کے آپ کو موسٹلی نظر آتی ہیں ٹی ویس فلیکسز بغیرہ اگر ہم اس کی بات کریں کہ اس میں ایسا کیا ہے آپ کو انویشمنٹ کرنی چاہیے پاکستان کی حالات انیس سو سندالی سے آپ دیکھ لیں تب بھی حالات ایسی تھے آج بھی حالات ایسی ہیں حالات ایسے ہی رہنے ہیں جن لوگوں نے سرمایہ کاری کرنی ہے انہوں نے بینیفیڈ لے جانا ہے جنہوں نے نہیں کرنی ہے وہ یہ سوچتے رہیں گے کہ حالات کب بہتر ہوں تو یاد رکھیں حالات کبھی نہیں بہتر ہوتے انسان اپنے حالات خود بدلتا ہے آپ نے اپنے حالات جو ہے وہ خود بدلنے ہیں لاہورز کہے گی ہم بات کرنے جا رہے تھے لاہورز کہے گی اگر میں ایکزیکٹ لوگیشن کی بات کروں تو مین فیروز پو روڈ جہاں پہ ایک دن میں ڈیٹ سے دو لاکھ کا ٹریفیک کا فلو ہے یہاں پر لانچ ہوا ہے گجو متہ سے پانچ منٹ کی ڈرائی پہ اور اگر آپ ائرپورٹ سے آ رہے ہیں رنگ روڈ کے تھو تو رنگ روڈ کا جو انٹرچنج فیروز پو روڈ پہ ہے یہاں سے پانچ منٹ کی ڈرائی پہ آپ کو کسور والی سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ بنا کے دیا جا رہا ہے یہ ٹوٹل سیونٹی تری کنال کا ایریا ہے اس میں جو بیس کنال کا ایریا ہے یہاں پر لاہورز کہے لانچ ہوا ہے جس میں تین بیسمنٹس ہیں ان بیسمنٹس میں آپ کو ایٹھ ہنڈرڈ پلس کار پارکنگ ملتی ہے گراؤنڈ پہ اگر ہم بات کریں تو آپ کو آؤٹڈور میں پانچ کنال پیچھے تین کنال تو یعنی کہ آپ کو سکسٹی ایٹ کنال کی ٹوٹل پارکنگ مل رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو بیلڈنگ کلاسہ بھی بنا کے دیا جا رہا ہے کیا یہاں پر آپ نے سرمایہ کاری کرنے میں دیر تو نہیں کر دی اس کے لیے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سرمایہ کاری بیس جنوری کو چکے یہ لانچ ہوا تھا انویسمنٹ تو تب ہی لوگوں نے یہاں پہ سٹارٹ کر دی تھی اس کا جو فورس فلور تھا فورڈ کورٹ والا فلور تھا وہ اس ٹائم ہنڈر پٹسنٹ سولڈ آؤٹ ہو چکا ہوا ہے اس کے جو باقی فلور سے وہاں پہ بھی کافی تیزی سے ہمیں سیل لیکنے کو مل لی ہے یاد رکھیں فرسٹ کم فرسٹ سرف کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر آپ پہلے آتے ہیں تو آپ اچھی لوکیشن کی شاپس کو گراب کر سکتے ہیں اگر آپ لیٹ آتے ہیں تو جس لوکیشن کی آپ ڈیزائر کرتے ہیں وہ لوکیشن آپ کو نہیں ملتی یاد رکھیں لہورس کا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ اوزی ڈیویلپر کی طرف سے انٹرڈوز کروایا جا رہا ہے جو اوستریلین بیسڈیویلپر ہیں اور پوری دنیا میں آن لائن سی سی ٹی وی کیمرہ کتھروں اس کی کنسٹرکشن لائیو ہو چکی ہے جن لوگوں نے یہاں پہ امریکہ سے پروپٹی بائی کی تھی جن لوگوں نے کینڈا سے بائی کی تھی آن لائن سی سی ٹی وی کیمرہ کے تھو اب وہ اس کنسٹرکشن کو واج کر سکتے ہیں فور یئرز کا یہ انسٹرورمنٹ پلان ہے 20% ڈان ورمیر سے اس کی بکنگ ہو رہی ہے پاکستان کا پہلا کینٹی لیور ڈیزائن یہاں پر لانچ کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بلوک ہے اس کے اوپر دوسرا بلوک ہے اس کا کچھ حصہ ہوا میں ہے پھر تیسٹا بلوک ہے اس کا کچھ حصہ ہوا میں ہے پھر چوتھا بلوک ہے وہ کافی حد تک ہوا میں ہے یہ پاکستان کا پہلا کینٹی لیور ڈیزائن ہمیں لاہور میں دیکھ رہاں کو مل گا مین فیروس پروڑ پر جس کا نام ہے لاہورس کا ہے اب یہاں پر سمیلے کری کے لئے آپ کے پاس کیا کیا آپشن موجود ہیں سب سے پہلے تو تو میں آپ کو سجیز کروں گا کہ اگر آپ ٹوٹلی انویسمنٹ پرپس کے لئے دیکھ رہے ہیں تو آپ یہاں پر اپنی ڈریکٹ فیٹری آولٹ کی شعب آئے کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کا پہلا یہ ایسا مول ہے جہاں پر ڈریکٹ فیٹری آولٹس لے کے آئے جا رہے ہیں یہاں پر جتنے بھی برینڈز پاکستان میں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں کلوٹھنگ برینڈز ہیں کاسمیٹک برینڈز ہیں ان سب کے ڈریکٹ فیٹری آولٹس ہمیں لہور سکائے میں دیکھنے کو ملے گے اس کے ساتھ ساتھ جو سیکنڈ اس کا بلوک ہے یہاں پر ہمیں آئی ٹی سے ریلیمنٹ جتنے بھی کورپیٹ آسز ہیں وہ دیکھنے کو ملے گے چاہے وہ ایمازون کے ہیں چاہے وہ ڈیٹا انیلیٹکس کے ہیں یا چاہے وہ ڈیجٹل مارکٹنگ سے ریلیمنٹ ہیں تیسرا جو اس کا بلوک ہے یہاں پر ہمیں اپارٹمنٹس دیکھنے کو ملیں گے فورتھ بلوک یہاں پر ہمیں ہوتل اپارٹمنٹس اور لیکجری پینٹ ہاؤسز دیکھنے کو ملیں گے یہ جو پورا مال ہے اس کے ٹوٹل ٹوئنٹی فائی فلورٹس ہیں سری فیفٹی ہائٹ ہے یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ سرمایہ کاری میں ابھی دیر نہیں ہوئی جو کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھا تھا کہ سرمایہ کاری میں یہاں پر دیر تو نہیں ہوئی تو ابھی تو دیر نہیں ہوئی لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا تو اچھی لوکیشنز کی جو شوپس ہیں وہ نکلتی جائیں گی اگر آپ کا اس مال کے حوالے سے کوئی بھی کوسٹن ہے کیونکہ یہ مال ہنڈر پرسنٹ ایل ڈی اے سے پروفٹ ہے ٹی اے میں سے پروفٹ ہے ڈیویلپر پروفیشنل ہے لہور سکا اس کا نام اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ سکائے سکرپر ہے لہور کا اور لہور کی طالش بیلڈنگ بننے جا رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ مین فروز پروڑ پر جو سب سے طالش بیلڈنگ تھی وہ آرفا کرین تھی جس کی 340 فیٹ ہائٹ تھی یہ جو مال ہے اگر آپ یہاں پر اپنے لئے کوئی نہ کوئی چیز بائے کرتے ہیں تو یاد رکھیں ابھی چونکہ جو پرائزز ہیں وہ پری لانچ اس کی پرائزز چل رہی ہیں ایک مہینے بعد اس کا جو ریٹ ہے اس کی پرائزز ریوائز کر دی جائیں گی ابھی 20% ڈاؤن پیمیٹ سے بکنگ کر کے آپ بھی اس مال کا سٹیک ہولڈر کا پارڈ بن سکتے ہیں جب یہ مال بن جے گا ڈیویلپ ہوگا تو یاد رکھیں آپ پھر یہ سوچیں گے کاش ہماری بھی یہاں پر کوئی نہ کوئی شاپ یا آٹلیٹ ہوتا تو آج آپ کو موقع ملنا ہے تو دیفلینٹی آپ کو یہاں پر گراب کرنا چاہیے اٹلیٹ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ بس کتنے سپیر فنڈ پڑے ہوئے ہیں جس کے لیے آپ یہاں پر لگا کے فیوچر میں اچھا پروفٹ گین کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اچھی رینٹل ویلیو گین کر سکتے ہیں کیونکہ مال کے اندر رینٹل انکم ہزاروں میں نہیں ہوتی لاکھوں میں ہوتی ہے نورملی پروپٹی کی بات کریں تو 0.8% رینٹل انکم پر منت ہوتی ہے کسی بھی پروپٹی کی لیکن اس کی جو کہ اینویل اپریسیشن زیادہ ہے اس لیے پرائزز زیادہ ہونے کی وجہ سے فیوچر میں اس کے پرائزز بڑھنے کی وجہ سے اس کی رینٹل ویلیو ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملے گی اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی بھی کوسٹن ہے یا آپ اس مال کی مزید انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں یا آپ بوکنگ کروانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ میرے دیئے کے نمبر پر 0333111 0531 پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ احمد جوسف کو اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ ایک نئی انویسمنٹ اپرچونٹی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ